بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواد احمد تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیو 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 ریل ہے یا فیک ٹھیک ہے پورا جو ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے ڈیو 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 بہت ہی بہت ہی سنسلحی ہے اور بہت ہی دل ہلا دینے والا کھیل ہے اور اس میں بہت سارے جو شوق رکھتے ہیں پاکستان کنٹری سے انڈیا گنیٹری سے یا کسی بھی باہر مالک سے بہت شوق رکھتے ہیں اس ویڈیو ای کو دیکھنے کا تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کی حقیقت دیان کی جائے اس کے بارے میں آپ مکمل جو ہے میں بتا دوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے ہوتا ہے سب پوچھ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا تو چلیے شکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیو ڈیو ای کے بارے میں ڈیو ڈیو ای جو ہے ایک سکرپٹڈ گیم ہے مطلب کہ ڈیو ڈیو ای میں جو میچز ہوتے ہیں میچز میں جو داؤ وغیرہ لگتے ہیں فینش سنیچرز آل جو بالکل تمام کے تمام جو داؤ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی تیک کیے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈیو ڈیو ای نے جو ہے پہلے سے ہی تیک کیا ہوتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہوتا ہے ریسلس کو کہ اس وقت تم یہ موو کرو گے اس وقت یہ جو ہے پانچ مال ہوگے اس وقت ایسے جو ہے یہ داؤ ڈالو گے اسی طرح جو ہے بالکل بتایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک سکرپٹڈ گیم ہے اور پہلے سے ہی فیصلہ ہوا ہوتا ہے کہ کون جیتے گا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ ڈیو ڈیو ایک سکرپٹڈ گیم ہے اور یہ سچ میں سکرپٹڈ ہے بھی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ریفری میچ کے دوران ڈیو ڈیو ای کے ساتھ جو ہے ان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوتا ہے کمیونکیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے رابطے میں ہوتا ہے تو جب آپ بھی جب آپ کبھی بھی جو ہے ریفری کو ریسلرز کے ساتھ بات کرتے دیکھیں تو آپ یہ سنجھے کہ ریفری ریسلرز ریسلرز کو گائیڈ کر رہا ہے کہ ابھی ایسے کھینلا ہے ابھی یہ کرنا ہے ابھی یہ مطلب یہ ایک سکرپٹ جو ہے پہلے سے لکھی جاتی ہے اور جو ہے ریفری کو گائیڈ کرتے ہوں تو وہ پھر ریفری ریسلرز کو گائیڈ کرتا ہے کہ ابھی ایسے کرنا ہے ایسے کھینلا ہے اور مکمل کا مکمل اور جو ہے ریفری ہی میچ کا دورانیاں سیٹ کرتا ہے کہ ابھی ایک میچ اتنے منٹ ہوگا جانتا ڈیو ٹو بی ای کے میچز پندرہ پچیس منٹ کے دورانیاں پر مشتمل ہوتے ہیں تو وہ ریفری ہی جو ہے سیٹ کرتا ہے دورانیاں جو ہے چوز کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ جب رنگ کے اوپر جو ہے کوئی بھی ریسلر گرتا ہے تو ان کو درد کیوں نہیں ہوتا جیسے مثال لے لے رینڈی آٹن کا جو آرکے آز ہوتا ہے مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے اسی طریقے سے لیکن آئی تینک آرکے آز ہی ہوتا ہے اس کا فینش تو وہ جب لگاتا ہے تو وہ دونوں جو ہے اچھلتے ہیں جس ریسلر کو وہ داو لگاتا ہے اور خود بھی اچھلتا ہے اور وہ ریسلر بھی اچھلتا ہے لیکن جو ہے وہ جو رینڈی آٹن ہوتا ہے داو لگانے والا وہ جلدی سے اٹھ جاتا ہے لیکن جس کو داو لگتا ہے وہ نہیں اٹھتا وہ گائل ہو جاتا ہے درسلر میں بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی پہلے سے ہی سکرپٹٹ ہوتی ہے نا کہ بول دیا جاتا ہے ہے کہ آپ لیٹے رہیں گے آپ اٹھ جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو درد کیلنی ہوتا ہے کیونکہ جو رینگ ہوتی ہے وہ بلکل ایک جو ہے نرم ہوتی ہے اگر آپ جتنے بھی اوپر سے اگر آپ چھلانگ نگا لیں رینگ پر تو آپ کو بلکل بھی درد نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینگ بلکل نرم اور جو ہے سموز ہوتا ہے جس کی وجہ سے درد نہیں ہوتا اور یہ ایک سکرپٹڈ یہ ہے وہ تو میں آپ کو پہلے سے ہی بتا چکا ہوں تو یہ بات میں نے کلیر کر ڈالی کہ یہ یہ اس سے جو ہے بلکل درد نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک نرم ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ جتنے بھی اوچ جگہ سے آپ چھلانگ لگانے رینگ پر تو بلکل آپ کو درد نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو رینگ پر آپ سوتے ہوں کہ جب رینگ پر جو ہے وہ جیسے کوئی جو ہے ریسلر گرتا ہے تو آواز زور سی آتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے رینگ کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے مائکرو فونز جن کو آپ مائک کے لیں وہ لگائے ہوتے ہیں جن سے جو ہے آواز لاؤڈ ہوتی ہے اور کیمرے تک پہنچتی ہے اور ہم کو یہ جو ہے دیکھلاتی ہے کہ یہ جو ہے ایک جو ہے بہت بری طریقے سے درب ہوئے ریسلر کو اور بہت بری طریقے سے جو ہے یہ پٹکا گیا ہے تو یہ ہم یہ یقین کر لیں کہ یہ سچ ہے تو بلکل فیک ہے ٹھیک ہے سکرپٹڈ ہے پہنے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے اور یہ جو ہے آواز جو نکلتی ہے لاؤڈنس یہ تو بہت سارے لوگوں کو یہ شک بھی ہوتا ہوگا کہ جب جب ریسلر کا نکلتا ہے تو تب یہ کیا ماجرہ ہوتا ہے یہ کیا فندہ ہے کہ ریسلر کا تو خون بھی نکل جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ریفری بڑی ہی چلاکی سے خوشیری سے جو ہے ریسلر کو ایک بلیڈ دیتا ہے دیتا ہے چھوٹا سا بلیڈ دیتا ہے جس سے ریسلر خود ہی اپنے آپ کو کٹ لگا کے اور کٹ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے خون بہتا ہے تو یہ بلکل ریال ہے ایک خون بہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے پیسے ملتے ہیں ان کو ریسلر کو کی بہت ساری کمائی ہوتی ہے تو اتنا تو یہ کر ہی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے من میں یہ شک ضرور ہوتا ہے کہ جب دوسرے ریسلر ایک ریسلر دوسرے ریسلر کو پنچ جماتا ہے تو یہ جو ہے پنچ ان پر اثر کیوں نہیں کرتا یہ کیا اس کا جو ہے ریزن ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا ان کو سچ میں درد ہوتا میں آپ اب پہ میں آپ میں بہتا دوں کہ اگر آپوں کے بہت کے بہت باکسنگ کو دیکھا ہیں کے ایم ام ہے کو دیکھا ہے اور اس چرے ڈبڈیو ڈیو ڈیو totaΛ & ڈبڈی آہ کو دیکھر تو بہت فرق آپ کو دیکھے گا باکسنگ میں تو نے لوگے développementandan سر کا فرقہ دیکھو دیکھے گا جو ہے بالکل پنچ دیکھا ہوتا ہے وہ مکہ لوگ سیدھا لگاتے ہیں سیدھا جو میں مارتے ہیں بلکہ ڈبلو ڈبلو ڈی کی بات کی جائے تو وہ تھوڑا سٹائل میں جس ہی کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا سٹائل میں جو ہے تھوڑا ہاتھ کو اوپر کر کے اس طرح مارتے ہیں تو وہ اپنے مکے کا مٹھی والا حصہ جو ہے مارتے ہیں جو بلکل نرب ہوتا ہے تو اس سے بلکل بھی جو ہے درد دوسرے سلر کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ جب وہ پنچ مارتے ہیں تو آواز آتی ہے تو آواز کس چیز کی ہوتی ہے وہ جو ہے اپنا ساتھ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے وہ جب پنچ مارتے ہیں دوسرے ریسلر کو تب وہ اپنی ٹانگ جو ہے تھوڑا مارتے ہیں تھوڑا لگاتے ہیں تھوڑا زور سے نیچے مارتے ہیں تو میں نے تو آپ کو بتائی چکا ہے کہ رنگ میں چھوٹے چھوٹے مائکرو فونز وغیرے لگے ہوتے ہیں جن سے آواز لاؤڈ ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہمارے لیے اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہم یقین کرنے کے سچ میں اس کو پنچ لگا ہے اور آواز بھی نکلی ہے تو بلکل فیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا فینشر یا سنگنیچر کیسے لگا لیتے ہیں یہ یہ اپنا فینشر یا سنگنیچر یہ ریسلرز کیسے آسانی سے لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جیسے انڈرٹیکر کا چک سلیم یا ٹک سلیم جو بھی ہے وہ دیکھ لیں تو وہ کیسے لگاتے ہیں جو ہے یہ جو ہے دونوں ریسلرز کا آپس میں جو ہے ایک تاون کرتے ہیں ٹھیک ہے تاون آپ سمجھ لیں کہ تاون کرتے ہیں جیسے انڈرٹیکر ہے انڈرٹیکر اگر اپنا ٹک سلیم لگانا چاہتا ہے تو دوسرا ریسلر بلکل اپنی بوڈی کو ڈیلے چھوڑ دیتا ہے اور ٹک سلیم میں انڈرٹیکر جو ہے اپنا ہاتھ گلے میں لگاتا ہے تو دوسرا ریسلر گلے کو ساف کر لیتا ہے اور جو ہے اپنی بوڈی کو بلکل ڈیلے چھوڑتا ہے اور انڈرٹیکر آسانی سے اس کو اٹھا کے نیچے پٹک لیتا ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ دونوں ریسلرز آپس میں تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ مجھے یہ فنشل لگا لیں مجھے یہ سنیچ لگا لیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ رینگ پہ تو بلکل جو ہے درد نہیں ہوتا تو وہ آسانی بتاتے ہیں کہ مجھے درد ہوا اور پیسہ بھی بہت زیادہ کما دیتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ریسلرز کو بہت سارے ریسلرز انجری کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کیوں کہ دوسرا ریسلر اس کو غلط موو مار دیتا ہے غلط داؤں مار دیتا ہے غلط موو مارتا ہے جیسے ایک مثال دینے کہ جو ہے سچ ہے یہ جو ہے دو آزار دو یا تین میں آئی تھی جو ہے باٹسٹا نے جو ہے گولڈ بر کی ٹانگ کو جو ہے چیر کے اندر پھسا کے اس کے اوپر جو ہے لات ماری تھی تو وہ ایک انجری ہو گئی تھی ان کی ٹانگ میں گولڈ بر کی ٹانگ میں انجری ہو گئی تھی تو وہ غلط موو تھا باٹسٹا کا وہ غلط موو تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دوسرا ریسلر غلط موو مارتا ہے ریسلر کو تو وہ ریسلر جو ہے انجری کا شکار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے بلکل سچ ہے تو یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جانبوچ کے لگایا جاتا ہے بلکل نہیں وہ دوسرے ریسلر سے غلطی سے جو ہے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ غلط موو کہلاتا ہے تو اس سے دوسرا انجری کا شکار ہوتا ہے تو آج میں نے کئی جو ہے آپ کو ڈوڈوڈو ای کے بارے میں جو ہے فیکٹ بتائی آپ کو میں نے اس کی حقیقت بتائی تھوڑا سا اس کی جو ہے میں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو کچھ فیکٹ ہی بتائی ہیں ڈیوڈوڈوڈو اکی کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنا رائے جو اپنی رائے جو ہیں کومیٹ میں احصار کریں اپنی رائے کا اور یار چند کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی اچھی اچھی ہی ویڈیوز آتی رہیں گی تو نہ یاد رکھنا تو ان میں یاد رکھنا اللہ حافظ